نمشکار میں ڈاکٹر ویپن منسل واسطو گنسل جنٹ آج میں آپ کو ساؤتھ ویسٹ کی ٹوالیک کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ نے اپنا فلیک پرچیج کیا ہوا ہے یا پرچیج کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس میں سابدھانی برت سکتے ہیں آپ نے فلیک پرچیج کیا ہوا ہے آپ اس کے اندر رہ رہے ہیں یا آپ نے کوئی فلور پرچیج کیا ہوا ہے آپ اس کے اندر رہ رہے ہیں یا آپ نے کوئی اپنی بلڈنگ بنائی ہوئی ہے اور آپ اس کے اندر رہ رہے ہیں اور آج آپ کو پتا چلا ہے کہ آپ کے ہاں ایک جون میں ٹویلیکٹ غلط بنی ہوئی ہے وہ جون کونسی ہے ساؤتھ ویسٹ جون یعنی نیریت تیکون جسے واسطو شاستر میں بہت زیادہ غلط مانا گیا ہے کہ ساؤتھ ویسٹ میں ٹویلیکٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کے اپنی مضبوری ہو گئی ہے کہ آپ کے ہاں ٹویلیکٹ ساؤتھ ویسٹ جون میں بنی ہو گئی ہے آپ اس کو نہیں بدل سکتے آپ اس کو شفٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کے ہاں ٹویلیکٹ بنی ہوئی ہے تو آپ اپنے وہاں پر کیا رہ میڈی کر سکتے ہیں جس سے کہ اس کا اثر نیے کے برابر ہو جائے مان لیجیے آپ کے اپنے ٹویلیکٹ جو بنی ہوئی ہے ساؤتھ ویسٹ جون میں بنی ہوئی ہے کہاں پر بنی ہوئی ہے ساؤتھ ویسٹ جون میں آپ کے یہاں ساؤتھ ویسٹ جون میں جو ٹویلیکٹ بنی ہوئی ہے آپ نے اس ٹویلیکٹ کا فلور لیول اپ کرنا ہے کیا کام کرنا ہے فلور لیول اپ کرنا ہے اونچا کرنا ہے کس سے اونچا کرنا ہے آپ کے پورے گھر کے فلور لیول سے کم سے کم چار انچ سے چھے انچ کتنا انچ چار انچ سے چھے انچ کے قریب اونچا ہونا چاہیے سیکنڈ وہاں پر فلور ٹائلز کیسے کلر کی لگنی چاہیے فلور ٹائلز آپ کے کریم کلر یا اور آئیوری کلر کونسے کلر کی آنی چاہیے کریم کلر کی یا آئیوری کلر کی آپ کی ٹائلز آنی چاہیے ٹائلز کیسی ہونی چاہیے مائٹ فینش مائٹ فینش کیسی ہوتی ہے جس کے اندر ریفلیکشن نہ ہو کیا نہ ہو ریفلیکشن نہ ہی ہونی چاہیے فرسٹ کام تو ہو گیا آپ کا فلور لیول آپ کرنا ہے سیکنڈ کام آپ کا کیا ہو گیا ٹائلز کلر کیا ہو گیا کریم یا آئیوری تھرڈ پوائنٹ آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کے اندر ایک سیلنگ فین کیا لگانا ہے سیلنگ فین لگانا ہے فورت کام کیا کرنا آپ نے جو پوٹ ہے کموڑ آپ نے کہاں لگانی ہے وہ پوٹ آپ نے نورتھ وال پر لگانی ہے کسی کاران سے آپ کی پوٹ نورتھ وال پر نہیں لگتی تو آپ اسے ساؤتھ وال پر بھی لگا سکتے ہیں کہاں پر لگا سکتے ہیں ساؤتھ وال پر اب اس میں ایک خاص بات اور بتانا چاہوں گا میں آپ کو کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے جب پوٹ نورتھ وال پر یا ساؤتھ وال پر لگائے تو یہاں پر ویسٹن شیٹ لگائیں گے کونسی شیٹ لگائیں گے ویسٹن اور کونسی وال ہینگنگ کونسی شیٹ لگائیں گے وال ہینگنگ شیٹ لگائیں گے اس سے ہوگا کیا جو آپ کی ویسٹ ہے وہ فرش سے نہ ہوتی ہو وہ دیوار سے ڈیریکٹ باہر کی باہر نکل جائے گی اب یہ کام آپ اپنے یہاں پر ساؤتھ ویسٹ جون میں کر لیتے ہیں تو میرا اپنے یہ ماننا ہے کہ آپ کی ٹویلٹ ساؤتھ ویسٹ میں بنی ہوئی ہے تو اس کا دوش آپ کو نہیں لگیا تھوڑا سا پیسہ تو خرچ کرنا پڑے گا لیکن اس کی سمسیہ کا حل آپ کو ہو جائے گا پرولوم کیا کرتی ہے اب یہ بھی سن لیجئے گا ساؤتھ ویسٹ میں کیا ہوتی ہے تو ٹویلٹ ہوتی ہے تو ہیلتھ یشیوز کرتی ہے کیا کرتی ہے ہیلتھ سیکنگ میں ویلتھ ہیلتھ کس کی خراب ہونے کے کارڈ بنتے ہیں اونر کے یا جو بیکتی اس ٹویلٹ کا استعمال کر رہا ہے ویلتھ کس کی جاتی ہے اونر کی میں نے کیا کیا پوائنٹ بتائے آپ کو چھ ساتھ پوائنٹ بتائے ہیں جو آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو میرا اپنے یہ ماننا ہے کہ آپ کے یہاں ساؤتھ ویسٹ کی ٹویلٹ دکھی نہیں کرے گی آپ کو پریشان نہیں کرے گی دیکھئے جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری مضبوری نہیں ہے یہ مضبوری آپ کی اپنی ہے کہ آپ کے اپنی ٹویلٹ ساؤتھ ویسٹ جون میں بنی ہوئی ہے اور آپ اس ٹویلٹ کو نہیں چینج کرنا چاہتے آپ کے پاس option نہیں ہے چینج کرنا چاہتے بھی ہے آپ کے پاس option نہیں ہے کہ آپ اس ٹویلٹ کو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جائے اور آپ کے یہاں ایسی بھی option نہیں ہے کہ آپ اس ٹویلٹ کو لگ کر دے اور دوسری ٹویلٹ استعمال کرنا شروع کر دے تو ایسے میں میں نے جو یہ اوپائے بتائے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے بتائیں آپ کے لئے بتائیں جب آپ اپنی ساؤتھ ویسٹری ٹوالٹ کو نہیں بدل سکتے کم سے کم اس کو ٹھیک تو کر سکتے ہیں یہ کام کرنے سے ریلیف جیرور ملے گا ڈاکٹر نے کہہ دیا ہارٹ کا آپریشن کرانا ہے اونر بھی ریڈی ہو گیا جی ہاں جی ہارٹ کا آپریشن کر دو لیکن اس کا شریر علاو نہیں کرتا شریر اتنا کمجور ہے کہ وہ آپریشن نہیں کرا سکتا یا بزٹ نہیں ہے کہ ہم آپریشن نہیں کرا سکتے تو ایسے میں ڈاکٹر کیا کرے گا کہ آپ یہ ٹیبلیکٹ کھاتے رہو آپ کو ریلیف ملتا رہے گا ایسے ہی آپ ساؤتھ ویسٹری ٹوالٹ میں اس طرح کی ریمیڈی کر لیتے ہیں تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آپ کی سمسیہ کا حل کافیت تک ہو جائے گا جو سمسیہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے وہ پرولمز کافیت تک کم ہو جائیں گی میں نے جو اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری دی ہے وہ جانکاری آپ کو اچھے لگی تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور میری اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی اور فرنگز میں شیئر بھی جرور کریں کیونکہ ہر ویکتی کسی نہ کسی گھر میں جرور رہتا ہے کسی کے یہاں ساؤتھ ویسٹ میں ٹوالٹ بنی ہوئی ہے کسی کے یہاں نورسٹ میں ٹوالٹ بنی ہوئی ہے پریشان تو آج ہر ویکتی ہے یہ اپائے کرنے سے ان کے یہاں ریلیف جرور مل جائے گا تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ میری اس ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرنگز کے فیس بک گروپ اور وٹس اپ گروپ پر جیدہ سے جیدہ شیئر کریں آپ اپنے گھر کے بارے میں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں میسیج لکھ سکتے ہیں میں ویڈیو کے مدیم سے آپ کی میسیج کا جواب جرور دینا چاہوں گا میرے دورہ اس ویڈیو میں دیکھئی جانکاری آپ کو چھلگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میرے آنے والے جتنی بھی نئی ویڈیو ہے ان کی نوٹیفکیشن آپ کو سمیس میں پر ملتی رہے اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے سمسیوں کا سمادان خود بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی جو ویڈیو بنائی ہے بڑی ہی سرل طریقے سے ویڈیو بنائی ہے آپ میری ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا سنیے گا سمجھے گا اور ویچار کیجئے گا آپ کو لگتا ہے کہ بنسل جی دوارہ دے گئی جانکاری صحیح ہے تو آپ میری ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرینس کے فیس بک گروپ اور ویٹس اپ گروپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسی طرح اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے ویڈیو پر چہچا کریں گے تب تک کے لیے نمشکار موسیقی